بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جنات آپ کو جو پیسے لا کے دیتے ہیں یا جنات سے جو پیسے منگوائے جاتے ہیں کیا یہ چوری کرتے ہیں؟ کیا یہ کسی کے جیب سے نکال کے لاتے ہیں؟ کیا یہ خود کی کمائی کے لاتے ہیں؟ کیا یہ کسی سے لے کے آتے ہیں؟ کیا یہ کسی مشین سے اٹھا کے لاتے ہیں؟ کیسے لاتے ہیں؟ اور کیسے یہ آپ کو امیر بناتے ہیں میں ہوں ناصر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں آمیل ناصر خان یوٹیوب چینل اس چینل پر ہم آپ کو خوشہ مدید کہتے ہیں اس بات سے آج اس حقیقت سے میں آج پردہ اٹھاؤں گا اس بات سے پردہ اٹھاؤں گا کہ اس بات میں کتنی سچائی ہے کتنا اس میں جھوٹ جنات کی دنیا سے اگر آپ جڑے ہوئے ہیں جنات کے ساتھ اگر آپ بات کرنے کا شوق رکھتے ہیں جنات کو دیکھنے کا اگر آپ کو شوق ہے جنات کی باتیں سننے کا اگر آپ کو شوق ہے تو لیجئے سنیے کہ جنات کیا کر سکتے ہیں اور کیا کر نہیں سکتے یہ جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ کے حکم سے کرتے ہیں اور اللہ کے حکم کے بغیر یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہاں یہ بات سچ ہے کہ جنات پیسے اٹھا کے لے جاتے ہیں لیکن وہ کیسے لے جاتے ہیں پیچھے اب کچھ دن ہو چکے میرے پاس ایک پیشنٹ آیا اس کے گھر سے پہلے تو تیس ہزار روپیہ تیس ہزار روپیہ اٹھایا گیا انہوں نے مجھے بتایا اچھا پھر انہوں نے کہا جی ایک دم ہمارے گھر سے ایک لاکھ روپیہ اٹھا چکے ہیں ہمیں پتا نہیں چلا میں نے سوچا کہ اس طرح تو ہو نہیں سکتا کہ یہ پیسے اٹھا کے لے جائے جب میں نے دیکھا سارا کچھ پوچھا تو اس گھر کے کسی فرد کے اندر وہ آیا اسی فرد سے اس نے پیسے اٹھوائے اور اسی فرد سے پیسے اٹھوا کے اس نے گھر میں ہی کسی جگہ پہ چھپا دیے جب میں نے پوچھا سارا کچھ کیا تو وہی جنات نے آ کے مجھے کہا کہ ایک گھنٹے میں پیسے اس کے گھر پہنچ جائے تو جب ایک گھنٹہ گزرا تو میں نے پوچھا کہتے ہیں کہ وہ پیسے ہمیں مل چکے ہیں تو وہ گھر میں ہی اس پیشن سے انہوں نے یعنی اٹھوائے اور اسی سے انہوں نے کہیں رکھوا دیے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جنات اس طرح کر کے انسان کے اندر آیا اور آنے کے بعد اس نے اسی کے پیسے یا کسی اور کے پیسے وہاں سے اٹھوائے اور کیا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ اس سے لاکھ اٹھوائیا پچاس ہزار اٹھوائیا اس سے اٹھوائتا ہے اس کے برین میں چلا جاتا ہے اس کو کہتا ہے اس کا برین آف کر دیتا ہے خود کا برین چانو کر لیتا ہے اس کو کہتا ہے پیسے اٹھاؤ وہ پیسے اٹھاتا ہے اس کو ہوش نہیں ہوتی دیکھنے والے کے سامنے وہ بالکل ایکٹیو رہتے ہیں یہ بڑی دفعہ ایسے ہوا ہے بہت دفعہ ایسے ہوا ہے بعض دفعہ تو ایسے بھی ہوتا ہے کہ میں کسی کا جن نکالتا ہوں پھر ایک جن کو اس کے ساتھ کرتا ہوں کہ اس کو اچھے طریقے سے گھر پہنچا دے تو وہ پیسے لیتا ہے لینے کے بعد وہ کسی کو دیتا ہے دے کے وہ خود جب آتے ہیں اس سے نکلتا ہے اس سے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں نے کچھ کیا بھی ہے کے نہیں میں نے اٹھائے بھی ہے کے نہیں میں نے کسی کو دیئے بھی ہے کے نہیں ایک تو اس طریقے سے اٹھاتے ہیں یہ سیدھی سیدھی چوری بھی ہے حرام بھی ہے اور اس طرح کرنا اور کروانا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے دوسرے نمبر پہ کیا کرتے ہیں کہ جادوگر وہ جو عمل کر کے جن کو بھیجتے ہیں اور جن پیسے اٹھاتا ہے لیکن وہ جب اٹھا دیتا ہے تو آگے اس سے وہ پیسے یا جل جاتے ہیں یا ضائع ہو جاتے ہیں اب آپ سے اگر کوئی کہتا ہے کہ میں آپ کو ایک جن دیتا ہوں اور جن دینے کے بعد وہ آپ کو پیسے لگے دے گا ہر ماہ یہ جھوٹ ہے جنات ایسے نہیں کر سکتے اگر جنات پیسے لے کے دے سکتے ہوتے تو میں آپ کے پاس سامنے ایسے ٹائم کیوں ضائع کرتا بیٹھ کے تو اس لیے جنات سے اس طرح پیسے منگوانا کہ جس طرح یہ چوریے شوریے کرواتے ہیں اس طرح پیسے کروانا یہ تو سیدھا سیدھا حرام ہے اور یہ ہر وقت نہیں ہو سکتا اور جن آپ کے پاس آئے اور آپ نے پینتی سو میں جن خریدا یا تین ہزار میں جن خریدا یا چار ہزار میں ایک انڈیا سے مجھے کال آئی اور وہ ہندو تھا اور اس کا نام نہیں میں لے سکتا کیونکہ وہ میرا چینل دیکھتا رہتا ہے تو اس نے مجھے کہا کہ مجھ سے کسی نے چار ہزار روپیہ انڈیا کا منگوایا انڈیا کا منگوا کے تو اس نے کہا میں آپ کو جن دیتا ہوں تو میں نے کہا اچھا کہتا ہے وہ جن تو نہیں آیا وہ خود بھی عامل تھا وہ خود بھی پنڈت تھا عامل تھا اور اس نے کہا جن نہیں آیا میں نے کہا میں آپ کو بتا جاتا ہوں پیسے بھی نہیں لگیں گے جن بھی آپ کے پاس آجے کہتا ہے کیسے میں نے کہا شمشان گاڑ جاؤ ادھر جتنے مرضی جن اٹھا کے لیا کہتا ہے واقعی تو میں نے کہا جاؤ تو صحیح ادھر تو بوت ہوتے تو اس طرح جو آپ کو پیسے دے کے اور پیسے منگوا کے آپ کو کہتا ہے کہ میں آپ کو جن دیتا ہوں اور جن آپ کو پھر پیسے لا کے دے گا یہ بات سرہ سر جھوٹ ہے غلط ہے اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوتی اور جنات میں نہیں پڑھنا چاہیے جنات میں نہیں پڑھنا چاہیے اس لیے نہیں پڑھنا چاہیے کہ جنات کو سنبھالنا ان کو اپنے ساتھ رکھنا یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے یہ کوئی اتنی وہ نہیں ہے کہ کوئی بھی بندہ سویا ہوا اٹھا اس نے پڑا اور جن آ گیا بلکہ جو آپ جنات کے لیے وظیفے کرتے ہیں اور جنات آب بعض دفعہ آپ کہتے ہیں جی میں تو جن نہیں پکڑ سکتا تو مجھے پکا پکایا جن آ جائے مطلب پکا پکایا کہ تیار جن آ جائے اور وہ میرے ساتھ رہے اور میرے کام کرے تو جن آپ کا کام کرے گا اللہ کے حکم کے ساتھ اگر کسی کو جن چاہیے اگر کسی کو دیو چاہیے اور اگر کسی کو بڑا جن چاہیے اگر کسی کو پیسو والا جن چاہیے یہ جن تو نہیں ہے کہ وہ چراغ والا جن جن کہیں سے مل جائے جھوٹ ہے یہ تو ڈرامے ہیں یہ تو فلبے ہیں یہاں سے جن چراغوں سے نہیں نکلتا ہاں وہ کہیں گیا اور جانے کے بعد وہ وہاں سے واپس آنے لگا اور جن کو یہ اچھا لگ گیا جن اس کے ساتھ آ گیا تو پھر وہ اللہ کے حکم سے اگر اس کا کوئی کام بنا سکتا ہوا تو وہ ضرور اس کے ساتھ رہے گا بھی بنائے گا بھی ایسے جناد کافی مجھے علاج کے دوران میں ملے جس کو میں نے نکالا اور بعد میں اسی جن نے مجھ سے اجازت لے کے اس لڑکے کے ساتھ گیا اور پھر اس کے ساتھ ہی رہا اس کا کوئی نہ کوئی کام کوئی نہ کوئی مسئلہ کوئی نہ کوئی چیز اس کی وہ سیدھی کر دیتا تھا تو اس لیے اس جیسی چیزوں سے بچیں ان جیسی چیزوں کے پیچھے نہ لگیں اور ایسے فیک آملوں سے بچیں جو آپ کو جناد کے نام سے لوٹتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کو مزید بھی اس کے اوپر کچھ نہ کچھ بتاتے رہیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی